ہمارا یہ گندارہ ہنکو بورٹ تقیباً بیس سال سے دو دہائیوں سے کام کر رہا ہے تو گزشتہ تقیباً ایک سال ہوا کہ حکومتی صدا پر اس کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کا اعتراف کیا گیا ہے اور اس اعتراف کے بعد گندارہ ہنکو اکیڈمی اور جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں یعنی وہ سرکار کے کاموں سے تھوڑا سا شغف یا تعارف حاصل ہے وہ پی سی ون کی صورت میں یا جو اینور ڈیولپنٹ پروگرانز ہوتے ہیں اس کی صورت میں ان کو حکومت جو ہے اپنی طرف سے معاونت جو مالی معاونت ہوتی ہے وہ مہیا کیا کرتی ہے اور ہماری وہ کوششن جو گزشتہ بیس سال سے جاری تھی ان کو اس صورت میں گندارہ ہنکو اکیڈمی کی صورت میں ایک ایسا اعتبار ملا ہے جو صرف اس خطہ خواب پر کنخواہ کے لیے بلکہ آب آبا کے لیے بھی انتہائی باعث سعادت اور باعث اتخار ہے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ جہاں تک ہمارے گندارہ جن کو اکیڈمی کا تعلق ہے گندارہ جن کو پہنی وزات خود ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور کے اوپر ادارے کا وجود سامنے آیا ہے اور اس کے پسپردہ جس ادارے کے کوششیں موجود رہی ہیں یا ایگزیکیوشن جس کو کہا جاتا ہے یعنی جو ایک ایسا ادارہ کے جو اس کے جتنے بھی عمومی جتنے بھی اس کے اعمال ہوں گے جتنے بھی اس کا کردار ہوگا اس کے پرسنزر میں گندارہ ہنکو بورٹ موجود ہوگا یہاں ہمارے آنے کی غرض و غیر سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہمارے اس گندارہ ہنکو اکیڈمی کے اور گندارہ ہنکو بورٹ کے جو چیئرمین ہیں جناب اجاز کوششی صاحب آپ احباب یقیناً ان کے نام سے متعارف ہوں گے چیف سیکٹری رہی ہیں یہ صوبے خواب پرکنبھا کے صابق کا چیف سیکٹری ہیں اور گندارہ ہنکو بورٹ کے چیئرمین کی حصیت سے اس وقت یقیناً وہ قیادت مہیا کر رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں تک گندارہ ہنکو اکیڈمی کا تعلق ہے یقید ہم پشاور کے اندر مختلف حوالوں سے تکاریف یا محافل منقب کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے مگر ان کی ہدایات یہ تھی کہ آپ لوگ بزاعت خود ان علاقوں کی طرف جائیں کہ جہاں ان کی معادری زبانوں بھی یہ تربیج ممکن ہو سکے اس سوائے سے ہم نے کے بی کے لینگویجز کانفرنسز کا جو رول ہے گودالہ تھا اور اس میں آج یہ جو ہے ساتویں کے بی کے لینگویجز کانفرنسز ہے جو ہم چکرال کے اندر جس کا انعقاد کر رہی ہیں اس سے پہلے چھے جو مختلف علاقوں کے اندر کے بی کے لینگویجز منقب کی گئی ہیں ان میں حالی میں چھٹی جو کانفرنسز تھی وہ ہم نے بہرہم سواد کے اندر منقب کی تھی اور وہاں پہ توروالی ایک زبان ہے اور وہاں پہ گوجی اور کوہستانی بھی بولی جائیتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے کوشش بھی تھی کہ اس کے لکھنے والوں کو اس کے شوراہ و دباہ کو اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے ہمارے جو گزارن کبورڈ کے وائس چیئرمنن ہیں سینئر وائس چیئرمنن ڈاکٹر اتنان گل صاحب ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لاتے لیکن ان کی جو پیشہ ورانہ ان کی اصلاحیت ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے وہاں بہت زیادہ ان کے مریض موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ تشریف نہیں لاسکے آپ کے سامنے بھارت برادر گزاردین صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں ہمارے گزارن کبورڈ کے وہ آپ کے سامنے انتباہ احباب کے حوالے سے ممائنگی کے طور پر یہاں پر موجود ہیں میں اپنی گفتگو کی آخری حصے میں ہوں اور میں یہ ارسکتہ چلوں کہ جہاں تک گزارن کو اکیڈمی کا تعلق ہے اور ہمارے یہاں آنے کی آنے کا مقصد ہے قصص یہ ہے کہ جو احباب یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے پور پاکستان کے حوالے سے ایٹ پار ہے اس کو ان کے مقابل رکھا جا سکتا ہے جو بھی تخلیقات پاکستان کے دیدر حصوں میں ہوتی ہیں چاہے وہ نصری ہیں یا کوئی ہمارے نصار ہزاراتیہ میں موجود ہیں ہمارے شعرات بھی ہیں عدب کے مختلف فنپارے آپ تخلیق کرتے رہتے ہیں ایک پلیفارم یقیناً ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی تخلیقات ہیں جہاں تک آپ کے نصر پا رہے ہیں یا جہاں تک آپ کے جو عدبی مدارش کو تیہ کرنے کے لیے مدارش ہوتے ہیں وہ آپ تیہ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے یہ پلیفارم کو استعمال کیجئے گندرہ انکو اکیڈمی بزارت خود آپ احباب کے لیے وجود میں آئیے اور ہم اس کو کتری طور پر فشاور کے اندر یا ایک خاص طبقہ فکر یا طبقہ زبان کے احباب جو ہیں ان کے لیے مقید رکھنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ یہ زبانوں کی یہ جو قید ہے اس میں تمام زبانیں جتنی میں اس صوبے کے اندر بولی جاتی ہیں ان تمام کو ان کا اپنا اپنا حصہ ملنا چاہیے اور اگر کوئی زبان یہاں پہ بڑی زبان ہے تو وہ بڑی ضرور ہے لیکن اس حوالے سے جو بڑے لوگ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی زبان کے ہی ہوں بڑے لوگ چھوٹی زبان والی بھی ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے چطرال ایک ایسا فکتہ ہے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے شکریہ